اسلام علیکم جی میں ہوں بلال حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اونسائیڈ کرکٹ آنے والے تمام بیوورز کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید میری آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے پاکستان کی کرکٹ کے ہسٹری کے دس بہترین بولر ایسے بولر جنہوں نے اپنے دور میں مخالف ٹیم کے بیٹسمن کو تگنی کا ناچنے چایا میں اس ویڈیو میں صرف بات کروں گا ٹوپ ٹین پاکستانی بولر آف آل ٹائم ایسے بولر جنہوں نے اپنی گمتی ہوئی اور تیز رفتار بولوں سے مخالف ٹیم کے بلے بازوں کی نیندے حرام کر دی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اپنے بولر کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو لاس تک دیکھئے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمان بتائیے گا کہ آپ کا کون سا فیورٹ پلئیر پاکستان کے ٹیم میں رہ چکا ہے نمبر ٹین پر آتے ہیں عبدالرزاق عبدالرزاق کا شمار پاکستان کے بہترین آر راؤنڈرز میں ہوتا ہے عبدالرزاق نے اپنے کیریئر میں چھالیس ٹیس میچز کھیلے جس میں چھتیس کی ایوریج کے ساتھ سو وکٹیں حانسل کی اگر ونڈے کی بات کروں تو ونڈے میں عبدالرزاق نے اب تک ٹو سکسٹی فائیف میچز کھیلے ہیں جس میں اکتیس کی ایوریج کے ساتھ ٹو سکسٹی نائن وکٹیں حانسل کی ہیں ایک وقت تھا جب عبدالرزاق کو شاید خان افریجی سے کمپیر کیا جاتا تھا اور عبدالرزاق کو بوم بوم عبدالرزاق کا لکب بھی ملا تھا نمبر نائن پر آتے ہیں محمد آمیر ویسے تو محمد آمیر ایک بہتر نمبر ڈیزرف کرتے ہیں لیکن سپورٹ فکسنگ کی وجہ سے محمد آمیر پانچ سال کرکٹ سے بین رہے جس کی وجہ سے ان کو کرکٹ میں کافی رقصان اٹھانا پڑا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد آمیر ایک اگریسیف بولر ہونے کے ساتھ ایک بہترین بولر بھی ہیں محمد آمیر نے دوہزار نو میں سرلنکا کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم میں ڈیبیو کیا محمد آمیر کو کرکٹ میں مطارف کروانے والے پاکستان کے آل ٹائم لیجنڈ وسیع اکرم تھے جنہوں نے دوہزار ساتھ میں محمد آمیر کو پاکستان کیم میں طلب کیا اور اس کے بعد محمد آمیر دوہزار آٹھ کے انڈر نائنڈین ورن کپ میں ٹوپ بولر بھی تھے نمبر ایٹ پر آتے ہیں پاکستان کے کامیاب اور عظیم ترین کپتان عمران خان عمران خان ایک بہترین قسم کے آل راونڈر تھے پاکستان کرکٹ میں صرف ایک دفعہ چیمپئن بنا ہے اور وہ کارنامہ انیس سو بانوے میں تب پیش آیا جب عمران خان اس ٹیم کی قیادت کر رہے تھے عمران خان نائنٹین ففٹی ٹو میں لاہور میں پیدا ہوئے اور اٹھان سال کی عمر میں انگلینڈ کے خلاف انیس سو کتر میں ڈیبیو کیا عمران خان نے اپنے کیریئر میں پانچ سو سے زیادہ وکٹیں اور سات ہزار پلس رنز بنائے عمران خان کا شمار دنیا کے بہترین قسم کے آر راونڈرز میں ہوتا ہے عمران خان کا انیس سو بانوے کے برل کپ میں نمائی کردار تھا اور اپنے ٹیم کو لیڈنگ فرم دا فرنٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پاکستان کے سابقہ کپتان ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سابقہ وزیر آزم بھی ہیں جن کی پالٹی کا نام پاکستان طریقہ انصاف ہے نمبر سیون پر آتے ہیں پاکستان کے فرمر کرکیٹر اور کوچ آقیب جوید آقیب جوید ایک رائٹ ہینڈ میڈیم فاس بولر سے آقیب جوید کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ آقیب جوید ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ بری مہارت سے کروا سکتے ہیں آقیب جوید شیخ پورا پنجاب میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق جیٹ فیملی سے ہے آقیب جوید نے اپنے ٹیس کیریئر میں بائیس میچز کھیلے جس میں چروینجیا وکٹیں حاصل کی جبکہ اوڈی ایس کی اگر میں بات کروں تو 163 میچز میں 182 وکٹیں حاصل کی آقیب جوید اس وقت پاکستان سوپر لیگ میں لہور کلندر کی کوچنگ کر رہے ہیں اور لہور کلندر کو مصرصہ دو بار چیمپین بنانے میں آقیب جوید کا برا نمائیہ کردار ہے نمبر سکس پر آتے ہیں سپن کے بادشاہ سعید اجمل ویسے تو سعید اجمل ایک بہترین قسم کے سپن بولر تھے لیکن ان کے کرکٹ کیریئر میں ان کی قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا سعید اجمل کرکٹ میں مصرصل انجریز کی وجہ سے بہت جلد کرکٹ چھوڑ گئے سعید اجمل اس وقت پاکستان سوپر لیگ میں اسلام آباد کی رہنمائی کر رہے ہیں سعید اجمل نے ایک دفعہ بیس ٹی ٹونٹی بولر اور ایک دفعہ بیس ٹوڈی ای بولر ان دہ ورلڈ کا اوارڈ پایا سعید اجمل نے صرف پینتیس ٹیس میچز کھیلے جس میں انہوں نے ایک سو اٹھتر وقتیں حانسل کی جبکہ اگر میں اوڈی ای میچز کی بات کروں تو انہوں نے ایک سو تیرہ اوڈی ای میچز میں ایک سو چوراسی وقتیں حانسل کی سعید اجمل کا شمار اپنے دور کے بہترین قسم کے بولرز میں ہوتا ہے نمبر فائیف پر آتے ہیں پاکستان کی سپیٹ گن شویب اختر شویب اختر کو کون نہیں جانتا شویب اختر نے اپنی تیز رفتار بولنگ سے دنیا کرکٹ کے بلے بازوں کی نیندیں حرام کی ہیں حالانکہ شویب اختر نے بھی بہت جلد انجریز کی وجہ سے کرکٹ چھوڑ دی لیکن شویب اختر جب تک پاکستان کرکٹ ٹیم میں تھے پاکستان کی بولنگ اٹیک دنیا کی بہترین قسم کی بولنگ اٹیک تھی شویب اختر نے ہی صرف اب تک دنیا کی تیز ترین بول کروائی ہے جس کی رفتار 161.3 کلومیٹر پر آرز ہے جو کہ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف 2003 کے آئی سی سی ورلڈ کپ میں کروائی شویب اختر نے بھی اپنی انجریز کی وجہ سے اور اپنے مس بہیو کی وجہ سے بہت کم کرکٹ کھیلی نمبر فور پر آتے ہیں پاکستان کے سابقہ ہیڈ کوج اور پاکستان کی سپن بولنگ کے لیجنڈ سکلین مشتاک سکلین مشتاک حال ہی میں ہی پاکستان کی ٹیم کی ہیڈ کوچنگ کے فرائز سر انجام دے رہے تھے سکلین مشتاک اپنے دور کے بہت ہی بہترین اور مشکل سپن بولر تھے سکلین مشتاک نے اپنے کیریئر میں 49 ٹیس میچز کھیلے جس میں انہوں نے 208 وکٹیں ہانسل کی لیکن اگر میں ونڈے کیریئر کی بات کروں تو 199 میچز کھیلے جس میں 288 وکٹیں ہانسل کی نمبر ثری پر آتے ہیں پاکستانیوں کی دلوں کی جان شاہد خان افریدی بات بولنگ کی ہو رہی ہو اور نام شاہد افریدی کا نہائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے شاہد خان افریدی پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے بہترین قسم کے آل راؤنڈر تھے شاہد افریدی دنیا کرکٹ کے آل ٹائم بہترین سپن بولر تھے شاہد افریدی نے دنیا کرکٹ کے بہت سارے ریکورڈز اپنے نام کیے ہوئے ہیں دنیا کرکٹ کا لمبا ترین چھکا شاہد افریدی کے نام ہے شاہد افریدی نے اپنے کیریئر میں بہت کم ٹیس میچز کھیلے لیکن اگر میں ونڈے کی بات کروں تو ونڈے میں انہوں نے چار سو پلس وکٹیں حاصل کی ہیں جبکہ آٹھ ہزار پلس رنز بنائے ہیں شاہد افریدی پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیز سیلیکٹر بھی رہ چکے ہیں شاہد افریدی کو دنیا کرکٹ میں بم بم اور لالا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نمبر دو پر آتے ہیں پاکستان کے فاسٹس بولر پکار یونس پکار یونس دنیا کرکٹ کے بہت ہی خطرناک ترین بولر تھے جنہوں نے اپنی ریورس ونگ سے بہت سارے بلے بازوں کی نیندیں حرام کی پکار یونس نے اپنے کیریئر میں ستاسی ٹیس میچز کھیلے جس میں انہوں نے تین سو تہتر وکٹیں حانسل کی جبکہ ونڈے انٹرنیشنل میں انہوں نے دو سو باسٹھ میچز کھیلے جس میں انہوں نے چار سو سولہ وکٹیں حانسل کی نمبر ون پر آتے ہیں پاکستان کے آل ٹائم لیجنڈ وسیم اکرم وسیم اکرم کو دنیا کرکٹ میں سلطان آف سونک کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے وسیم اکرم نے اپنے کرکٹ کیریئر میں ایک سو چارٹ ٹیس میچز کھیلے جس میں چار سو چودہ وکٹیں حانسل کی جبکہ میں ونڈے کیریئر کی اگر میں بات کروں تو تین سو چپنجہ میچز کھیلے جس میں پانسو دو وکٹیں حانسل کی وسیم اکرم کا انیس سو بانوے کا ورلکپ جتانے میں اہم کردار تھا وسیم اکرم اپنے زمانے میں اپنی ان سونگ اور آؤٹ سونگ کی حوالے سے بہت مشہور تھے یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے آل ٹائم لیجنڈ میں نمبر ون پر ہیں وسیم اکرم اس وقت پاکستان سوپر لیگ میں کراچی کنگ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان کمنٹری کے پینل کا حصہ بھی ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ